بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کو دیکھتے رہے اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان زبون حالی کا شکار کب سے ہے شروع سے ہاں شروع سے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہاں انڈیا نے اس کو سٹیبل نہیں ہونے دیا دوسرا اندرونی طور پر کیا معاملات تھے اور کون اس کا ذمہ دار رہا ہے اس پر لوگ تحقیق بہت کم کرتے ہیں اور یوزیلی جو ہے بات شروع ہوتی ہے جو دوسرے گورنر جنرلے تھے چودری غلام محمد ان کی پرسنیلیٹی اگر آپ تھوڑی سی پڑھ لیں اور یہ ویڈیو تھوڑی سی آگے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے اور حیرانگی ہوگی کہ اس قسم کے لوگ پاکستان کے یعنی کہ ابھی پاکستان بنائی ہیں اور اس کو دوسرا گورنر جنرل ہے قائد عظم کے بعد وہ اس قسم کی شخصیت کا مالک تھا کہ انسان مطلب حیران رہ جاتا ہے قدرت اللہ شہاد صاحب لکھتے ہیں جو کہ ان کے سیکٹری بھی رہ چکے تھے اور بہت سے وزرائے آزم اور بہت سے صدور اور گورنر جنرلز کے سیکٹری رہ چکے تھے انہوں نے لکھا کہ جی میں پہلی بار ان کے آفس میں گیا وہاں پر برامدے میں کالین لگا ہوا تھا اس پر صوفے پڑے ہوئے تھے درمیان میں گول میز پر بڑے خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے مسٹر غلام محمد ایک گدے والی آرامدے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب والی کرسی پر گورنر جنرل کی پرسنل پرائیویٹ سیکٹری میس روتھ بورل بیٹھی ہوئے تھیں یہ بڑی طرح دار نازو کندام خوبصورت نیم امریکن نیم سویس لڑکی تھی جسے وہ واشنگٹن سے منتخب کر کے اپنے ساتھ پاکستان لائے ہوئے تھے میں اندر گیا تو دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اس کے بعد مسٹر غلام محمد نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا چند لمحے عجیب سی خاموشی تاری رہی پھر گورنر جنرل نے بچوں کی طرح گھونگا کر کے بولنا شروع کیا وہ کافی دیر تک اسی طرح بولتے رہے لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جب وہ خاموش ہوئے تو میس بارل بولنگ ہز ایکسیلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکٹری ٹو گورنر جنرل کی پوسٹ کیلئے منتخب کیا ہے اس نازک زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے ہز ایکسیلنسی امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے ہز ایکسیلنسی کا حکم ہے کہ آپ ابھی نیچے جائیں اور اپنی پوسٹ کا چارج سنبھال لیں صاف انکار کرنا تو میرے لئے مشکل تھا اس لئے میں نے ایک عذرے لنگ پیش کرنے کی کوشش کی کہ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی طور پر کام کر رہا ہوں جب تک صوبائی حکومت مجھے فاہاں سے فارغ نہ کرے کسی اور پوسٹ کا چارچ سنبھال لینا میرے لئے بڑی بزابتی ہوگی یہ بات سن کر مسٹر غلام محمد غصے میں آگئے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہ نے کڑک کر کچھ دیر پھر موگاں کی جس کا مفہوم میس بورل نے مجھے یوں سمجھایا ہس ایکسیلنسی فرماتے ہیں پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے جس بے ذابدگی کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں جائے پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون اتفاق سے نیچے بیٹھے ہیں انہیں ابھی ہی ہاں بلائے جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں اس کے بعد آپ فوراں نیچے جا کر اپنی پوسٹ کا چارچ سنبھال لیں یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھا تو میں نے ایک اور حربہ استعمال کیا جناب میری والدہ اور سامان لاہور میں ہیں چارج لینے سے پہلے میں وہاں جا کر انہیں کراچی لاسکتا ہوں اب مسٹر غلام محمد کا پارہ بے حد اوپر چڑ گیا اور وہ کرسی میں بلکھا کھا کر زور زور سے چھنے لگے ان کے موں کے کونے سے لعبے دہن کی پچکاریز ہی چلی اور کوٹ کی آستین پر آگر گر گئے مس بوریل نے نیپکن سے ان کا کوٹ صاف کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا ہز ایکسیلنسی نے اپنی شدید خفلی کا اظہار کیا ہے کہ آپ حجد بہت کرتے ہیں ایچ ای کا حکم ہے کہ آپ اس ناپسندیدہ عادت کو فوراں ترک کر دیں برنا آپ کو پچھتا نہ پڑے گا یہ سینہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک ایڈی سی پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون کو لے کر برامدے میں نمودار ہوا ملک صاحب کو دیکھتے ہی مسٹر غلام محمد نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور غاؤں آؤں کر کے کچھ بولتے رہے مس بوریل ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی رہی اس کے بعد چیف منسٹر نے مجھے کہا یہ پوسٹنگ بڑے عزاز کی بات ہے مبارک ہو فوراں چارچ سنبھال لو باقی ذابطے کی کاروائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی میں نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولنا چاہا تو چیف منسٹر نے آنکھ مار کر مجھے چھپ کرا دیا اس طرح سربراہ مملکت سے میرا پہلا انٹرویو ختم ہوا اور میں اگلے نو برس کے لیے اس بیتل جن میں مقید ہو گیا نیچے آ کر میں مسٹر اے جی رزا کے کمرے میں گیا جو اس وقت گوینر جنرل کے سیکٹری تھے اس وقت غالباً انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ میری تقروری ہو گئی ہے یہ خبر انہوں نے شاید پہلی بار مجھ سے ہی سنی اس طرح بے خبری میں ناغہانی طور پر سیکٹری بدلنے کا انداز مجھے بڑا بدنما اور نازیبہ نظر آیا کسی سربراہ مملکت کے شایانے شان نہیں کہ وہ اپنے ماں تحت عملے کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے اس قسم کا طریقے کار وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا ذہن پیچدار اور سازشی ہو جہاں تک میری تقروری کا تعلق ہے میں نے تو اسے بلائے ناغہانی ہی سمجھا مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ مستر غلام نحمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں چھنا اور کس کے کہنے پر چھنا نومبر انیس سو چوون کے عوائل میں میں نے اس پوسٹ کا چارج سنبھال لیا گوانر جنرل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا چاروں طرف ایک غیر وجودی سا سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں گوانر جنرل میس بوریل میلٹری سیکٹری ایڈی سی گارڈ کے سپاہی چپڑا سی بیرے اور خدمتگار اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے لکڑی کے متحرک دھانچوں کو زبردستی کپڑے پہنا دیے گئے ہوں سیکٹری کی پوسٹ کا چارج لینے کے بعد کئی روز تک میں خاموشی سے اس شخصیت کا جائزہ لے ترہا جس کے ساتھ اب مجھے دن رات پالا پڑھنے والا تھا مسٹر غلام محمد کافی عرصے سے فالج کے مریض تھے ان کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت انچا رہتا تھا وہ چند قدم سے زیادہ چلنے پھرنے سے قطن معذور تھے اور اکثر مریضوں والی پیہ دار کرسی میں بیٹھ کر گوانر جنرل ہاؤس کا گشت کیا کرتے تھے ان کے ہاتھوں میں راشا تھا اور وہ اپنے دستخطوں کے علاوہ مزید کچھ لکھنے کے قابل نہ تھے فالج نے ان کی زبان اور چہرے کو بھی بہت متاثر کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی ان کے ذہن کا اوزلاتی نظام اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ جب وہ کھانے پینے کی کوئی چیز موں میں ڈالتے تھے تو اس کا کچھ حصہ دونوں کونوں سے باہر گرتا رہتا تھا اس زمانے میں جب کوئی غیر ملکی صفیر اپنی اصنات پیش کرنے آتا تھا تو اسے گوانر جنرل کے ساتھ لنچ بھی کھلایا جاتا تھا ستاف کے میمبر بھی لنچ میں شریک ہوتے تھے جس وقت مسٹر غلام محمد لکمہ مو میں ڈال کر نئے سفیر کے ساتھ گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے تھے وہ سما بہت عبرتناک ہوتا تھا ان جسمانی عوارز کے علاوہ مسٹر غلام محمد کا ذہن بھی گنڈے دار تھا اور کسی قدر وقفے اور ناغے سے تھم تھم کر کام کرنے کا عادی تھا کبھی تو ان کا دماغ بلکل صاف شفاف اور تیز و ترار ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کو بجلی کسی تیزی کے ساتھ سمجھ لیتے تھے لیکن کبھی وہ بلپ کی طرح فیوز ہو کر مختل ہو جاتا تھا ایسے موقعوں پر وہ کبھی بچوں کسی حرکتیں کرنے لگتے تھے کبھی بلکل دیوانیں نظر آتے تھے ذہن کی طرح ان کا مزاج بھی پل میں تولہ پل میں ماشا ہوتا رہتا تھا کبھی گرم کبھی سرٹ کبھی نرم کبھی سخت لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج کی گرمی اور سختی میں آمد کم ہوتی تھی اور آورد زیادہ وہ دوسرے پر روب گانٹنے کے لیے یا محض تفنن تباہ کے طور پر گیدر بھبکیوں سے کام لینا شروع کرتے تھے آواز بلند کر کر اور اپنے اوپر بناوٹی غصہ تاری کرنا اور ان کا پسندیدہ مشکلہ تھا اس عمل کے دوران رفتہ لفتہ بلیڈ پریشر کا افریت ان کو اپنی گرفت میں چکر لیتا تھا اور اصلی غصہ ان کے حواظ پر کابو پا لیتا تھا ان کے مو سے جھاگ نکلنے لگتی تھی اور وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو جاتے تھے اس نویت کے نظارے بڑے ناغف تباہ ہوتے تھے کرنل سرور اور ڈاکٹر حفیظ اختر صاحب گورنر جنرل کے سٹاف پر ان کے ذاتی معالج تھے ڈاکٹر حفیظ اختر ہر صبح گورنر جنرل کا طبی معاینہ کر کے جب نیچے آتے تھے تو ہم ان کے چہرے بشرے اور محتاط سوال جواب سے یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آج ہمارا دن کیسا گزرے گا اگر معلوم ہوتا تھا کہ گورنر جنرل کی طبیعت زیادہ نڈھال ہے تو ہمارا نخل تمنہ ہرا ہو جاتا تھا کیونکہ ملک غلام محمد کا نیچے آ کر اپنے سٹاف پر مار دھار کرنے کا احتمال باقی نہیں رہتا تھا اس کے برقص اگر ڈاکٹر حفیظ اختر کی چارڈھال سے اندازہ لگتا تھا کہ گورنر جنرل کی طبیعت بحال ہے تو ہمارا نخل تمنہ یکا یک مرجا جاتا تھا چنانچہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر حفیظ اختر کے نیچے آنے کا انتظار کرتے تھے مسٹر غلام محمد کے کردار میں کسی قسم کی کوئی آئیڈیالیزم نہ تھی ان کے مقاصد میں اولیت کا شرف حوض سے اقتدار کو حاصل تھا دوسرے درجے پر سنف نازک کی طرف ان کا شدید رجان تھا جو اکثر مریضانہ حد تک پہنچ جایا کرتا تھا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خودگرزی خودسری ہڈ دھرمی دھونس دھانگلی اور ایچ پیچ کے سمیت ہر قسم کا حرپہ اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جن لوگوں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں کام کیا تھا ان پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے یہ سب پہلو روز روشن کی طرح آیا تھے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گورنر جنرل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تو یہ ایک ایسی غلطی کا ارتکاب تھا جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے یہ مفلوج ماظورم مغرور شخص ایسی مٹی سے بنا ہوا نہیں تھا کہ یہ گورنر جنرلی کے سنہری اور آئینی پنجرے میں بند ہو کر سبر شکر سے بیٹھا رہے ڈیٹھ برس کے اندر اندر اپریل 1953 میں اس نے کلم کی ایک جنبش سے خواجہ نازم الدین کو ملک کی وزارت عزمہ سے موقوف کر دیا ابھی چند روز قبل خواجہ صاحب کا بجٹ قومی اسیمبلی نے بھاری اکسریت سے منظور کیا تھا مصر غلام محمد کے اس عامرانہ عمل نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد کو پہلی بار ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اگر مسلم لیگ پارلیمنٹری پارٹی میں کچھ دمخم ہوتا تو اس کا فرس تھا کہ وہ گورنر جنرل کے اقدام کی مضمت کر کے خواجہ نازم الدین میں اپنے اعتماد کی توسیق کر دیتی لیکن مسلم لیگ کا زوال شروع ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے مو پر یہ چپت بھیگی بلی بن کر قبول کر لی اور گورنر جنرل کے نامزد وصیر آزم محمد علی بوگرہ کو بڑی فرما بداری سے اپنا لیڈر منتخب کر لیا آٹھ دس ماہ بعد انیس سو چوون کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں انتخابات منقض ہوئے تو اس میں مسلم لیگ کو شکست فاش ہوئی اب تک جتنا ہم نے پڑا ہے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک مغرور مذہور مفلوج انسان جس کی بات کوئی سمجھ نہیں پاتا اتنا طاقت پر کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کابینہ پورا ملک اس کی آگے بے بس تھا قائدی آزم کی جیب میں کھوٹے سکھے تھے یہ ہم جانتے ہیں انڈیا پاکستان کے مالی بٹوارے میں بھی داندلی ہوئی تاکہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے یہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن نوزائدہ مملکت جس پر بہت زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دوسرا گورنر جنرل ایک مفلوج مذہور خودگرز مغرور انسان ہے جو ویل چیئر پر چلتا پھرتا ہے کوئی پاکستان کے لیے مخلص تھا یا کوئی اماندار شخص تھا یا اس میں کوئی قابلیت تھی کیا چیز تھی اس کے اندر جو اس کو لگانا بہت زیادہ ضروری تھا ہمارے دوسرے گورنر جنرل صاحب جو ہیں ان کی حرکتیں بچوں والی ہیں بات کسی کو سمجھ نہیں آتی اپنی بات انہوں نے زد کر کے منوانی ہیں مشرقی پاکستان جو ہے وہ ناراض ہوتا جا رہے ہیں یہ انیس سو چوون کی صرف بات ہے ابھی پاکستان کو منہ کچھ حرصہ ہی ہوا تھا تو یہ ایک کھینچہ تانی کی چیز چل رہی ہے اور ادھر لڑ لڑائے جا رہے ہیں دوسرے گورنر جنرل صاحب کے خیر آگے اگلی ایک ساتھ میں دیکھئے گا کہ اور بھی مزائیہ قسم کے ان کے واقعات ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو دوسرے ہوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ